اسلام علیکم جی کیسے ہے سب اچھا جی آج ہم بنا رہے ہیں اپنی عید کے لیے جو آنے والی ہے قریب قریب ہے تو یہ ہم بنائیں گے آج سکن کو ٹائٹ اور وائٹ کرنے والا فیشل ٹھیک ہے یہ میں نے دو چمچ لیا ہے بیسن اور یہ ملتانی مٹی ہے ڈیبی والی یہ دیکھیں ڈیبی میں لے کر آئی تھی ملتانی مٹی کا ٹھیک ہے یہ آدھی چمچ ہم اس کا ڈالیں گے یہ بڑے آرام سے مارکٹ سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور جی کیسے ہیں سب اور روزے کیسے جا رہے ہیں سب کے مجھے ضرور بتایا کریں کمٹ کر کے اور یہ ہے وائٹننگ کیپسل یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹھیک ہے آپ یہ لگائیں نہ یقین کریں جادوی فیشل ہے یہ پانچ دس دس میں ڈامنے لگانا ہے اور پھر ہماری سکین اس سے ٹائٹ بھی ہو جائے گی اور وائٹ بھی ہو جائے گی چلے جی یہ کیا ہے اب آپ سوچیں گے یہ کیا ہے یہ ہے چاولوں کا پانی چاول جب ہم بلائے وائل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو پانی ہوتا ہے وہ میں نے الگ کر لیا تھا پانی مجھے ضرورت تھی اس میں مارکس میں ڈالنے کے لیے تو اس کو میں نے ایک رات رکھ دیا تھا فریج میں اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم پہلے دو چمچ ڈالیں گے آپ نے لازمی اسی طرح ہی بنانا ہے یہ دیکھیں جیسے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے پالر جانا بھول جائیں گے آپ یقین کریں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم گھر میں رہ کے بھی اس طرح سے مارکس بنا کے جو ویچاری لیڈیز نہیں جا سکتی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی کے بچے چھٹے ہوتے ہیں کوئی کام ہوتا ہے گھر میں روزیں ہیں مسروفیت ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے سکن کو کس طرح سے کریں اس کو کیسی فریش کریں اور اسے کیسے وائٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ میرا یہ والا مارکس بنائیں اور فٹا فٹا سے گورے چٹے ہو جائیں اور ایسے آپ کی گلاس سکن ہو جائے گی چمکدار ملکل نیٹ کلین میل شیل جتنا آپ کے فیس پہ ہے کوئی جھائیاں ہیں جھوڑیاں سب کے لیے یہ فیشل بڑا ہی زبردست قسم کا ہے آپ بنائیے اس طرح سے ٹھیک ہے چار چمچ ہمارا ڈالا ہے چاول کا پانی اس کے اندر دو چمچ بیسن ہے اور آدھی چمچ ہے ہماری بلتانی میٹی کا پاودر اور ایک وائٹننگ کیپسول بھی مل جاتے ہیں بڑے رام سے مارکٹ سے شاپ سے اب میں آپ کو لگا کر دکھا دیوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بنا کے اور یہ ہاتھ پہ میں لگا رہی ہوں آپ کو لگا کے اس طرح سے آپ نے لگا کے دس منٹ کے لیے اس سے خوشک ہونے کے لیے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے خوشک نہیں بھی ہوتا ہے لیکن دس منٹ آپ نے لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو میں لگا کے دس منٹ کے بعد پورا آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گی نیٹ بھی کر کے دکھاؤں گی کہ اس میرے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے ابھی دیکھیں کوئی فریشر اتنی نہیں ہے کوئی شائننگ نہیں ہے لیکن جب میں یہ مارکس اس پہ لگا لوں گی پھر میرے ہاتھ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ سے گلاس سکن کی طرح ایسے شائن ہوگا وائٹ بھی ہو رہا ہوگا بلکل یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے لگا کے دس منٹ کے لیے ہاتھ اپنا رکھ دینا ہے ہاتھوں پہ لگائیں یا فیس پہ لگائیں گردن پہ لگائیں پیروں پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہ یہ دیکھیں میں اس طرح سے رکھوں گی اور دس منٹ بعد پھر آپ کو دکھاتی ہے اس طرح سے پورے ہاتھ پہ پورے فیس پہ آپ نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں گردن پہ بھی سارا لگانا ہے نیک پہ آگے پیچھے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے گھر کی جو بھی مارکس بنائیں اس طرح سے آپ مارکس بنائیں ان کی کوئی نقصان نہیں ہوتا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ہفتے میں آپ نے دو دفعہ اس کو کرنا ہے اب تو اید آنے والی ہے تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن فٹا فٹ فٹا فٹ لگائیں یہ دیکھیں یہ میرا ہو گیا دس منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہاتھ تھوڑا سا گیلا کر کے اچھی طرح سے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے رگڑنا نہیں ہے مساج کرنا مطلب ہے کہ نرم ہاتھوں سے آپ نے اپنے فیس کو اس طرح سے اس مارکس کو ایسے کرنا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو تین منٹ آپ نے اس طرح سے مساج کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا اس طرح سے کیونکہ یہ تھوڑا سلکا سا خوشک ہوتا ہے پانی لگا کے اس کو گیلا کر کے مساج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے مساج کر رہا ہے اسے آپ میں سپنچ سے اس کو دیکھیں نیٹ کر کے اب آپ میرے ہاتھ کی دیکھیں لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا پیارا یہ نیٹ ہو گیا میرا ہاتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور شائننگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اتنا شائن ہو گیا اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس طرح میں نے دس منٹ اس کو لگایا ہے ایک دن چڑھ کے ایک دن عید تک آپ اسے دس منٹ لگائیں یہ دیکھیں اور عید کے بعد بھی آپ اسے ہفتے میں دو دفعہ لگائیں اور اپنے فیس کو گورا چٹا بنائیں اور میرے چینل کو آپ نے اس کے ساتھ سبکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے یہ دیکھیں جہاں تک میں نے مارکس لگایا ہے وہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنی شائن ہے ماشاءاللہ سے کتنا نیٹ کلین ہو گیا چٹا گورا چٹا ہو گیا یہ دیکھیں اچھی طرح میں آپ کو ساکھ کر اپنا ہاتھ دکھاتی یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ بنائیں لگائیں اور مجھے بتائیں اور میرے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اللہ حافظ